جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے اگلے دن میرے والد صاحبی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی گالیاں کیوں نکالتے تھے کیا ملتا تھا سوال تو بڑا زبردست ہے کیوں تمہیں سوال تک گالیاں نکالتے رہے ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے گرین واشنگ ناظرین السلام علیکم آپ نے حضرت کی بات سنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ممبروں پہ ان کے دور اقتدار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں دیکھیں اس کے لیے انہوں نے کچھ روایات اپنے کتابچے میں بیان کی واقعہ کربلا کا حقیقی پر سے منظر ان روایات میں اتھنٹک ترین روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت میں کیا الفاظ ہیں دیکھیں صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امیر معاویہ نے جو ہے وہ آمارہ امیر بنایا حضرت معاویہ نے حضرت سعید کو ہیں معاویہ بن ابی سفیان اپائنٹڈ سعید ایس دی گورنر ان کو گورنر بنایا حجاز کا گورنر بنایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ ابو تراب کو سبو شتم نہیں کرتے یہ لفظ اہم ہے سبو شتم نہیں کرتے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے اب یہ کیا ترجمہ کر رہا ہے اس حدیث کا صحیح مسلم کی روایت کا یہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ نے سعید بن ابی وقاس کو حکم دیا حالانکہ حکم نہیں دیا تھا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گالی دینے کا حکم دیا اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا یہ بریکٹ میں کیا کر رہے ہیں اضافہ کر رہے ہیں نیچے لکھ رہے ہیں ہیڈر چاہ رہے ہیں صرف قرآن اور صحیح الاسناد اور یہاں کیا کر رہے ہیں بریکٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں حدیث کے ترجموں میں کیونکہ حدیث کا ترجمہ صرف قفائد نہیں کر رہا جو مانا یہ کاری کے ریڈر کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ صرف حدیث کے ترجمے سے نہیں ڈل سکتا اس کے لئے انہیں جو ہے وہ اضافے لگانے پڑتے ہیں بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں حدیث کے ترجموں میں بلکہ ان کی تحریف بھی کرنی پڑتی ہے اب آپ دیکھیں مزید یہ کہ انہوں نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا انہوں نے ترجمہ لیا جی پروفیسر یحییٰ سلطان جلال پوری صاحب کا ان کا بھی ترجمہ یہ بھی بابوں کا ترجمہ ہے نا اب یہ ترجمہ بھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کی ڈنڈی ماری ہے یہاں ترجمہ دیکھیں جو ہے وہ مولان عبدالعزیز علوی صاحب کا کیا ہے کہ حیرت معاویہ نے حیرت سعاد کو کیا کیا امیر مقرر کیا اور ساتھ میں کہا ہے ساتھ میں کہا ہے کہ ابو تراب کو خطا تار قرار دینے سے کونسی چیز روکتی ہے یہ اہم ترجمہ ہے اور یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ گالی دینے سے تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے حیرت امیر معاویہ نے رسال سے کہا کہ تمہیں حضرت علی کو گالی دینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے یہ سب و شتم کا ترجمہ کر رہے ہیں گالی دینا یہ لفظ اہم ہے اور حدیثیں آپ دیکھیں حدیثوں سے واضح ہوگا نا کہ سبو شتم کے کیا مانی ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ حضرت عباس اور حضرت علی ہے دونوں چچا باتی جائیں رضی اللہ عنہ اہل بیعت میں سے ہیں ان کا جگڑا ہو گیا زمین کے کسی ٹکڑے کے مسئلے پہ ٹھیک ہے تو حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر آپ میرے اور ان کے درمیان بلکہ ان کو ظالم بھی کہا حضرت علی کو ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں استبع پھر الفاظ کہیں استبع یہ وہی وہی مادہ ہے روٹ ورڈ اس کا وہی ہے باب افتیال سے بلکہ یہ ہوتا ہے زیادہ احتمام سے جو ہے وہ سبو شتم کرنا باب افتیال کا یہ خاص ہے تو دونوں نے ایک دوسری کو سبو شتم کیا ٹھیک ہے احتمام کے ساتھ جو ہے وہ سبو شتم کیا اب اب یہاں پہ بھی آپ اس کا معنی گالی کریں نا آپ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ حضرت علی نے حضرت عباس کو گالیاں دی اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی میں سبو شتم کروں یہ سبب تو کی الفاظ ہیں اب اللہ کے رسول کیا گالیاں دیتے تھے دیکھیں سبو شتم کا یہ معنی انہوں نے غلط کیا ہے گالی اور اس سے جو ہے وہ جو پنجابی کی گالیاں انسان کے ذہن میں آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا کرتے تھے تو یہ ترجمہ جو ہے وہ بالکل غلط انہوں نے کیا ہے سبو شتم کا ایک تو انہوں نے ترجمہ میں جو ہے وہ تحریف کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نہرسات کو جو ہے وہ گورنر بنایا تھا انہوں نے کہا کہ جی نہیں گورنر نہیں بنایا حکم دیا گالی دینے کا دوسرا بریکٹس میں اضافہ کیا تیسرا یہ کہ سبو شتم کا مانا جو ہے وہ گالی کرنا کیا ہے حالانکہ سبو شتم کا مانا صحیح حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ گالی نہیں بنتا اگر یہ گالی بنتا ہے تو پھر مادلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گالیاں دیتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی کیا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہاں پہ کیا حیرت سال یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک شخص آیا جو وہ کہہ رہا تھا کہ جی مدینہ طیبہ کا حاکم جی ہے وہ حیرت علی کو برسر ممبر بدگوئی کرتا ہے تو حیرت سال نے پوچھا کیا کہتا ہے بھئی تو وہ کہتا ہے جی انہیں وہ ابو تراب کہتا ہے حیرت سال نے مسکرا کے کہا کہ بھئی اللہ کی قسم یہ نام تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ نے حیرت علی کا رکھا ہے تو اب مجھے بتائیں زیادہ سے زیادہ گالی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ دی گئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کی طرف سے وہ صحیح بخاری کے روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں ابو تراب کے ابو تراب کے لفظ کیا گالی ٹھیک ہے غیر مناسب رویہ تھا کہ ممبر پہ حضرت علی کو ابو تراب نہیں کہنا چاہیئے تھا بیسیکلی کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے تنقید ہوتی تھی ہم یہ مانتے ہیں سب وہ شتم کے الفاظ جہاں حدیثوں میں ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان کے ساتھیوں کے طرح حضرت علی پہ تنقید ہوتی تھی تنقید کیا ہوتی تھی کہ آپ قاتلانے عثمان سے کیوں نہیں بدلہ لیتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے تیزرے خلیفہ تھے اپنے گھر میں مدینہ مرورہ میں شہید کر دیئے گئے اس کے بعد حضرت علی امیر المومنین ہے تو وہ تنقید کرتے تھے کہ آپ ان قاتلانے عثمان سے بدلہ لیں ان میں سے بعد آپ کے لشکر میں ہیں تو یہ تنقید وہ کرتے تھے یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ گالیاں دیتے تھے یہ صرف اور صرف حدیثوں کے اندر جو ہے وہ تحریف ہے یہ بہتان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اگر سب وہ شتم کا معنی حدیث کے الفاظ کا معنی گالی کرتے ہیں تو پھر ماذا اللہ اللہ کے رسول بھی گالیاں دیتے تھے ماذا اللہ ابھی ہم نے آپ کو حدیث دکھائی ہے جو ہے وہ صحیح مسلم کی کہ صحیح بخاری کی کہ حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دوسرے کو سب وہ شتم کیا پھر گالی اگر آپ کہتے ہیں سب سے سخت ترین الفاظ اگر کسی نظرت علی کے لئے استعمال کی تو وہ حضرت عباس ہیں یہ آپ حدیث دکھائیں گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ حضرت علی اور حضرت عباس جو ہیں وہ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لئے تو حضرت عباس نے کیا کہا کہ میرے اور اس کے درمیان علی کے درمیان فیصلہ کریں جو کہ جھوٹا ہے گناہگار ہے خائن ہے اور اہد شکن ہے امیر المومنین میرے اور اس جھوٹے گناہگار اہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اب اب مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ میمروں پر بیان کر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں کیوں نہیں ممبروں پر بناتے سناتے اپنے عوام الناس کو جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے اہل سنت تو اہل بیعت کے اختلافات ہیں ان کو بھی نہیں اچھالتے اہل بیعت کے حوالے سے جو سی حدیثوں میں آگیا ہیں ان پر بھی جمعہ نہیں پڑھاتے مرزا صاحب آپ کی مثال اس بیوقوف جو ہے وہ سٹوپیڈ مولوی کسی ہے جو ایک جمعہ پڑھاتا ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور پھر ان کو زمین پر بھیج دی گیا دوسرا جمعہ اس نے پڑھا دیا وہ بپر کے غصے میں آکے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گیا تیسرا جمعہ اس نے پڑھا دیا موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ فقدہ آرے موسیٰ نے مکہ مارا اگرے کپتی کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ شتانی کام ہے چودھا جمعہ پڑھا ہے اللہ علیہ وسلم نے مو پھیر لیا اور تیوری چڑھا لی ابن امی مکتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈرٹین نہیں کیا مطلب اس سے کیا ثابت ہوگا لوگ کیا کریں گے قرآن میں سے اگر یہی سنیں گے تو صحیح آپ یہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے کہا ہے کہ جی صحیح مسلم میں نے عوام الناس کے لیے لکھیا ٹھیک ہے امام مسلم نے کہا ہے لیکن انہوں نے پوری صحیح مسلم لکھی ہے صرف یہ حدیثی تو نہیں لکھی پوری صحیح مسلم وہ پڑھیں گے صحابہ کے مناقب پڑھیں گے کتاب الارکاب پڑھیں گے کتاب الامان کتاب الالم پڑھیں گے تو پھر ایسی دو چار حدیثیں آ جائیں گی تو ان کا ذہن نہیں پھرے گا لیکن جب آپ انہیں دو چار حدیثیں یہی سنائیں گے اور وہ یہی سنیں گے تو پھر صحابہ کو وہ لوگ گالیاں دیں گے جیسا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ سے اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے پھر جو ہے ہماری پچھلی ویڈیو پہ ان کے ایک بلائنڈ فالور میں ان کو بلائنڈ فالور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ بلائنڈ فالوین کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عزرت جو ہے وہ امام ترمزی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے تو آپ کہنا یہ حدیث صحیح ہے حالانکہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کر تو وہ کہتے ہیں امام ترمزی نے کہا یہ غریب ہے حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا یہ غریب حدیث سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ضعیف ہوتی ہے صحیح بخاری کی پہلی روایت غریب ہے غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک راوی ہو تو حدیث غریب جو ہے وہ صحیح روایت ہوتی ہے اسی طرح جو ہے علامہ البانی نے جو اس کو صحیح کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کے بیانات میں تضادات ہے امام ترمزی کہہ رہا ہے یہ اس سند سے یہ روایت حسن ہے لیکن دوسری سندوں سے بھی یہ روایت دیکھیں تو یہ روایت صحیح بن جاتی ہے جو ہے علامہ البانی نے اس کو کیا کہا صحیح لی غیری ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھائے اور اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب سے بچائے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے حسنہ کا اور آپ نے حسنہ کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کیا ہے جنت کیا یہ حسنہ کا ترجمہ آپ نے جنت کیسے کر دیا تفضیل الکل اس کو کہتے ہیں سپرلیٹف ڈگری عربی کے علم بھی آپ کو آتی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے سب سے بہترین بھلائی سب سے بہترین بھلائی کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی ہے وہ سب سے بہترین بھلائی جو ہے وہ جنت ہے جیسے احمد رضا خان نے اس کا صحیح ترجمہ کیا یہاں پر کہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے وعدہ فرمایا تو اب آپ دیکھیں یہ بعد میں کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے فیس بک پیج کی اوپر یہ لوگ آ رہے ہیں کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں آپ کیا ہیں آپ ناصبی ہیں یہ عویس خالد کہہ رہا ہے یہ اسرار عوان کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں مطلب اس کے بعد آپ کاپی پیسٹ کی جائیں میرے خیال میں آپ ناصبیت کا شکار ہو چکے ہیں منیب چودری آئی را جو ہے وہ ام 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 مطلب انہوں نے جیسے بیٹیں کر رکھی ہوتی ہیں نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جب علماء باقی نہیں رہ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو جو ہے وہ اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے بعد میں اب علماء زہری بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر علماء تو باقی نہیں رہ گئے تو اب ایسی بے وقوف قسم کے سٹوپٹ قسم کے لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں تو مرزا صاحب میری آپ کو بزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی یوٹیوب چینل پر 1.17 جو ہے وہ ملین سبسکرائبر ہیں 11,70,000 لیکن بات یہ یوٹیوبر جو ہے کسی سمارٹ فون کا یوٹیوب چینل آپ دیکھ لیں وہاں پہ ملین میں سبسکرائبر ہیں اسی طرح جو ہے وہ یہ جو نرسری رائنز والے ہوتے ہیں ان کے ملین میں سبسکرائبر ہیں کوئی پرینک جو یہ کامیڈین موویز بناتے ہیں ان کے جو ملین میں سبسکرائبر ہیں بات یہ ہے کہ یہ سارے انٹرٹینمنٹ والے لوگ ہیں لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب سری نہیں کرتے کہ وہ آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر کے انہیں ایک اچھا جوکر مل جاتا ہے جس کا شو وہ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں مطلب ایک کامیڈی کے طور پر تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی دین کی خدمت کریں کتاب و سنت کے نام پہ آپ نے لوگوں میں کیسی جہالتیں پیدا کر دی ہیں کیسی جہالتیں جو ہے وہ آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بھر دی ہیں مطلب لڈن جعفری جیسے لوگوں کو جو ہے وہ انسان بھول جائے عامر لیاکر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ انسان بھول جائے آپ کے اور آپ کے فالور جو بلائنڈ فالورز ہیں ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں مزید یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ ہماری جو تسانیف ہیں انجینئر محمد علی مرزا اس پہ تفصیلی رد موجود ہے ہماری یہ ویب سائٹ پہ یہ انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات یہ کتاب موجود ہے اس کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے پھر اصول حدیث کے بارے میں وہ ہمارے لیکچرز ہیں یہ تیرہ کے قریب لیکچرز ہیں اس کی بنیادی جو اسطلاحات ہیں ہماری یوٹیوب چینل پہ وہ پڑھے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے لیکن یہ ہے کہ نظر نہیں آرہا کہ ان کو کوئی ہدایت ملنے والی ہے کیونکہ اس کے لئے جہالت کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جہالت جو ہے وہ ذہری بات ہے کہ اس کو چھوڑنا بہت انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کتنے سبسکرائبر بھی ہوں اور اس کی واوا بھی ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سی درستے پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائیں السلام علیکم